شفیق بن مسلمہ نے کہا کہ میں نے حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے سنا حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا کہ فتنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے میں بولا میں نے اسے اسی طرح یاد رکھا ہے جیسے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بولے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتن کو معلوم کرنے میں بہت بے باگ تھے میں نے کہا کہ انسان کے گھر والے مال، اولاد اور پڑوسی سب فتنے کی چیزیں ہیں اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا مجھے تم اس فتنے کے بارے میں بتلاو جو سمندر کی موج کی طرحاں تھاٹھیں مارتا ہوا بڑھے گا اس پر میں نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ اس سے خوف نہ کھائیے آپ کے اور فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے پوچھا گیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا میں نے کہا کہ توڑ دیا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بول اٹھے کہ پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا شفیق نے کہا کہ ہم نے حضیفہ سے پوچھا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں اس دروازے کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے تو انہوں نے کہا ہاں بلکل اسی طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے جو قطعا غلط نہیں ہے ہمیں اس کے متعلق حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازے سے کیا مراد ہے اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھیں انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہی تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پچیس